ہلو فرینڈز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل یونیورسل لرننگ ہاب تو فرینڈز اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹوپ سکشٹی ایم سی کیوز فرام فیزیکس کیمیشٹری اینڈ بائیالوجی جو کمپیٹیٹو ایگزامنیشن میں پوچھے جاتے ہیں تو فرینڈز اس ویڈیو میں میں وان لائنر کے طور پر یہاں پہ ان کوششن کو لے کیا ہے ہوتا کہ ہمارا ٹائم بچے اور ہم کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ کوششن جو ہے وہ یہاں پہ ڈسکس کر سکے جی ہاں یہ کوششن جو ہے پچھلے کچھ ایگزامن میں پوچھے گئے ہیں چاہے وہ پھر جے کہ اسیس بی ہو یا اسیس سی آر آر بی کے ایگزامنیشن ہو تو وہاں پہ یہ کوششن ریپیٹ ہوتے آ رہے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا ویڈیو تو سب سے پہلے ہم فیزیکس کے ٹاپ ٹوانٹی کوششن دیکھے گے تو پہلا کوششن جو ہمارے پاس ہے وہ ہے بلیڈس اور پھر وینڈ مل پوچھے ڈیش 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 ہنس دے آر ٹرنڈڈ بائی فاسٹ وینڈ آپ کو بتانا ہے کہ جو وینڈ مل کے بلیڈس ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی تیز جو ہے گھومتے ہیں وینڈ کی مدد سے تو اس کا صحیح آنسر جو ہے وہ ہے پوٹنشل انرڈی یعنی جو بلیڈس ہوتے ہیں وینڈ مل کے ان میں پوٹنشل انرڈی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے تو نیکسٹ کوششن دیکھتے ہیں تو کوششن ہے ایکسپیرینس ڈیش ڈیش آپ کو بتانا ہے جس کی چمیڈی بلیک ہوتی ہے یعنی کالی چمیڈی والے لوگوں کو جو ہے کیا ایکسپیرینس ہوتا ہے ایکسپیرینس ہوتا ہے جو سفید لوگ ہوتے ہیں ان سے تو اس کا انصر جو بنے گا وہ ہے less heat and less cold یعنی نہ ہی ان کو زیادہ heat جو ہے وہ فیل ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو زیادہ جو ہے سردی وہ فیل ہوتی ہے تو چلے کوششن نمبر تھرڈ کو دیکھیں گے ہم تو کوششن نمبر تھرڈ جو ہے وہ ہے جو الیکٹرونک سرکیٹ ہوتا ہے اس میں کون سا ڈیوائس ہے جو کی بریک اور کمپلیٹ کرتا ہے اس سرکیٹ کو تو اس کا انصر جو ہے وہ ہے سویچ یعنی سویچ کے باگیر جو ہے وہ انکمپلیٹ سرکیٹ ہوتا ہے تو چلے نیکسٹ کوششن دہے گے تو کوششن نمبر فور ہے what is the temperature at which both the فیرن ہائٹ and سنٹیگریٹ سکیل have the same value جہاں کس ویلو پہ جو سنٹیگریٹ سکیل ہے اور فیرن ہیٹ سکیل ہے اور سنٹیگریٹ سکیل ہے وہ ایک ہی ویلو شو کرتا ہے کس ٹیمپریچر پہ تو اس کا انصر جو بنے گا وہ ہے مائنس 40 ڈگری سنٹیگریٹ تو چلے کوششن نمبر فائو کی بات کریں گے ہم یہاں پہ تو کوششن ہے acceleration acts always in the direction of یعنی جو acceleration ہے وہ کس ڈیریکشن میں act کرتا ہے تو اس کا انصر ہے net force next question جو ہے وہ ہے the principle used in working of an atom bomb is یعنی جو atom bomb ہے وہ کس پرنسپل پہ جو ہے وہ work کرتا ہے تو اس کا انصر ہے nuclear fission تو آگے اور ہم دیکھیں گے next question تو question نمبر 7 جو ہے وہ ہے what is the unit used to measure the depth of c یعنی جو depth of c ہے وہ کس unit سے measure کیا جاتا ہے تو اس کا انصر ہے وہ ہے petome question نمبر 8 ہے astigmatism can be corrected by جو astigmatism ایک problem ہے اس کو کس طرح سے correct کیا جا سکتا ہے تو اس کو cylindrical lens کی help سے جو ہے وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے next question آگے دیکھیں گے ہم question نمبر 9 تو question ہے lambert's law is related to جو lambert's law ہے وہ کس کے ریلیت ہے تو اس کا انصر ہے illumination پھر ہم کوششن نمبر 10 کی بات کریں تو کوششن ہے in a battery which energy is converted into electrical energy یعنی بیٹری میں electrical energy جو ہے کس energy کو electrical energy میں convert کیا جاتا ہے تو اس کا انصر ہے chemical energy چلے next دیکھتے ہیں تو next question جو ہے ہمارے پاس وہ ہے question نمبر 11 the longitudinal mechanical waves of less than 20 hertz are card جو longitudinal mechanical waves ہے 20 hertz کی frequency کے اس سے کام تو ان کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کا انصر جو ہے وہ ہے انفراسونک next question دیکھتے ہیں question نمبر 12 ہے distance of stars are measured in جو distance of stars ہے وہ from earth وہ کس سے میجر کیا جاتا ہے تو اس کا انصر ہے light year تو چلیں نیک question نمبر 13 کی بات کریں تو question نمبر 13 ہے Albert Einstein was awarded the nobel prize for Albert Einstein کو کس فیل کے لیے nobel prize دیا گیا تھا تو اس کا انصر ہے photoelectric effect question نمبر 14 کی بات کریں تو electric motor converts the electrical energy into جو electric motor ہے وہ electric energy کو کس میں convert کرتا ہے تو اس کا انصر ہے electric energy to mechanical energy یعنی work energy چلیں question نمبر 15 دیکھیں گے ہم تو question ہے robot coach has invented the جو robot coach ہے اس نے کیا انورٹ کیا ہے تو اس کا انصر ہے electron microscope تو چلیں question نمبر 16 دیکھتے ہیں تو question نمبر 16 جو ہے وہ ہے question نمبر 16 ہے ہمارے پاس force of attraction between the molecules of different substances is called یعنی جو force of attraction ہوتا ہے molecules میں different substances کے تو ان کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کا انصر ہے adhesive force question نمبر 17 ہے electrons in good conductors are جو good conductor ہے اس میں electrons کیسے ہوتے ہیں تو اس کا انصر ہے loosely bound question نمبر 18 ہے one barrel of oil is equal to dangerous liters یعنی ایک بیرل جو oil ہوتا ہے اس میں کتنے liters ہوتے ہیں تو اس کا انصر ہے 159 liters approximately اور ہم آگے دے گے question نمبر 19 تو question جو ہے وہ ہے یہ ہے bar magnet if a bar magnet is cut lengthwise in 3 parts there will be the total number of dangerous poles یعنی ایک bar magnet کو 3 parts میں ہم cut کرے گے تو پھر وہاں پہ کتنے poles بنے گے تو یہ obvious ہے کہ ایک magnet کے دو پول ہوگے تو ایک جب ایک حصہ ہوگا اس کے دو پول ہوگے جب ہم 3 parts میں cut کرے گے تو آنسر ہوگا 6 poles تو question نمبر 20 ہے physics کا وہ ہے if the body is hollow then its center of gravity lies our body hollow ہو تو اس کی center of gravity کیسی ہوگی تو اس کا انصر ہے outside the material تو یہ تھے 20 questions physics کی تو چلے chemistry دہتے ہیں ہم now moving on to chemistry section تو chemistry میں ہمارا پہلا question ہے what is used in nuclear reactor as moderator it is also known as heavy water تو nuclear reactor میں ہم moderator کیا use کرتے ہیں جس کا دوسرا نام heavy water ہے تو اس کا انصر ہے وہ ہے deuterium oxide question نمبر 2nd ہے وہ ہے which metal is a liquid state at room temperature کون سا metal ہے جو liquid state میں ہوتا ہے room temperature پہ تو اس کا انصر ہے gallium question نمبر 3rd کی بات کرے گے تو question ہے جس ڈیج جس منٹس ڈیجіль میں ٹار نون میٹل قوشن نمبر 5 کی بات کرے گے تو قوشن ہے نائٹرس اوکسائید اس آلسو نون ہے جو نائٹرس اوکسائید ہوتا ہے اس کا اور ایک نام کیا ہے تو اس کا آنسر ہے لافنگ گیس قوشن نمبر 6 ہے which compound is used to prepare waterproof clothes waterproof clothes کس کن کمپونڈ سے جو ہے بنایا جاتا ہے تو اس کا آنسر ہے کیلشیم ہائیڈرائٹ قوشن نمبر 7 کی بات کرے گے تو قوشن ہے which noble gas is آلسو نون ہے سٹرینجر گیس کس noble gas کو سٹرینجر گیس کے نام سے جانا جاتا ہے تو اس کا آنسر ہے زینون نیکسٹ قوشن ہے which acid is known as oil of vitrol کس acid کو oil of vitrol کے نام سے جانا جاتا ہے تو اس کا آنسر ہے سرپھرک ایسیڈ تو چلے قوشن نمبر 9 کی بات کرے گے ہم تو قوشن ہے for making of parachute which polymeric substance use it پیراشوٹ بنانے کے لئے کونسا polymeric substance کی زورت ہوتی ہے تو اس کا آنسر ہے viscose question number 10 ہے acid rain is caused when the air is polluted by dash dash gases acid rain جو ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے یعنی air میں کونسی pollution ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر acid rain ہوتی ہے تو اس کا آنسر ہے وہ ہے nitrous oxide and sulfuric dioxide تو چلے آگے دیکھتے ہیں question number 11 جو ہے وہ ہمارے پاس ہے all noble gases are dash dash and dash dash جو noble gases ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کا آنسر بنے گا colorless and orderless next question ہے question number 12 dash dash is used as a water purifier کس کو water purifier کے لیے use کیا جاتا ہے تو اس کا آنسر ہے alum چلے نیکس دیکھتے ہیں ہم تو آرم بات کرے گے question number جی ہاں آرم بات کرے گے ہم question number 13 کی تو question ہے aluminium is extracted from which ore aluminium کو کس اور سے جو ہے extract کیا جاتا ہے آنسر ہوگا buksite next ہے question number 14 the dash dash process is used to synthesize ammonia کس پروسس کو استعمال کیا جاتا ہے ammonia کو synthesize کرنے کے لیے تو اس کا آنسر بنے گا haber's process question number 15 ہے وہ ہے which compound are acid commonly known as aspirin کس کمپاون کو aspirin کہا جاتا ہے تو آنسر ہوگا acetile salicylic acid question number 16 ہے dash dash gas use it to fill balloons کس گیس کو بیلونز میں پھل کیا جاتا ہے آنسر ہوگا helium next question کی بات کرے تو question number 17 ہے وہ ہے dash dash is also known as barita water کس کو barita water کہا جاتا ہے تو آنسر ہوگا barium hydroxide question number 18 ہے best source of vitamin dR vitamin d کے best source کیا ہے آنسر ہے sunlight and fish liver question number 19 کی بات کرے تو question ہے which gas is the chief component of biogase biogase میں chief component کون ہوتا ہے آنسر ہے methane question number 20 ہے dash is the purest form of carbon found in nature carbon کی purest form جو nature میں پھائی جائے وہ کیا ہے آنسر ہے diamond تو یہ ہے 20 questions کی مشکریہ تو چلے آگے دیکھیں گے ہم biology section moving on to biology section تو biology section کی بات کریں تو اس میں ہمارا پہلا question بانتا ہے alcoholic drink contain جو alcoholic drink ان میں کیا ہوتا ہے آنسر ہے آنسر ہے احتیل آلکوھول question number 2 ہے glucose is stored in the form of dash dash by animals glucose جو لیتے ہیں animals وہ کس فارم میں وہ store کرتے ہیں آنسر بنے گا glycogen question number 3 کی بات کریں گے تو question ہے ascaritis is caused by جو ascaritis ہے ایک problem ہے وہ کس سے ہوتی ہے آنسر ہے roundworm question number 4 ہے bcg vaccine یعنی bacillus calamity urine gives immunity from یعنی جو bcg vaccine وہ کس سے آپ کو بچاتا ہے تو اس کانسر ہے tuberculosis question number 5 کی بات کریں گے تو question ہے question number 5 ہے blood groups was discovered by تو blood groups کو کس نے discover کیا تھا آنسر ہے carl lensteiner question number 6 ہے the first successful heart transplant in india was performed by تو کس نے پہلا successful heart transplant کیا تھا انڈیا میں آنسر ہے ڈاکٹر پانین جی پالی وینو گو پال یہ ہے آنسر چلے question number 7 کی بات کریں گے تو question ہے the oral polio vaccine was discovered by polio vaccine کو کس نے discover کیا آنسر ہے jonas salk question number 8 ہے companion cells are unique too جو companion cells ہے وہ unique کسے unique ہے یعنی کس کے سیم ہے تو آنسر ہے angiospermans چلے بات کریں گے ہم question number 9 کی تو question number 9 ہے ہمارے پاس وہ ہے dna stands for جو dna ہے اس کی full form کیا ہے deoxyribonucleic acid یعنی deoxyribonucleic ڈسر ہے اس کی ڈسر ہے اس کی full form تو question number 10 کی بات کریں گے تو question ہے dog bite can cause rabies bite of which other animal can also cause rabies dog bite سے آپ کو پتا ہے rabies ہوتا ہے اور کس جانور کے کاٹنے سے آپ کو rabies کی پروہبن ہوگی آنسر ہے bad چلے next question دیکھیں گے question number 11 ہے endocrine glands are also known as جو endocrine glands ہیں ان کا اور دوسرا نام کیا ہے آنسر ہے ductless glands question number 12 ہے this smallpox vaccine was discovered by smallpox vaccine کو کس نے discover کیا تھا آنسر ہے Edward Jenner question number 13 کی بات کریں گے question number 13 ہے 13 جو ہے یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے question ہے deficiency of iodine leads to deficiency of iodine سے کیا ہوتا ہے تو آنسر ہے enlargement of thyroid gland جو thyroid gland ہے اس کو وہ جو ہے enlargement enlargement ہوتا ہے question number 14 ہے first vaccine produced by biotechnology was used against which virus پہلا vaccine جو technology کی help سے جو بنایا گیا تھا وہ کس virus کیلئے استعمال کیا گیا تھا آنسر ہے hepatitis B virus question number 15 کی بات کریں ہم تو question number 15 ہے ہمارے پاس وہ ہے turmeric is obtained from data of a plant جو turmeric ہے وہ کہاں سے plant کے کس حساسے جو ہے opt-in کیا جاتا ہے آنسر ہے stem question number 16 ہے genes are made by جو genes ہے وہ کس سے بنے ہوتے ہیں آنسر ہے polynucleotides polynucleotides ہے question number 16 کا آنسر 17 question number 17 کی بات کریں گے تو question ہے number 19 کی بات کریں گے ہم تو question number 19 جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں gym اس کا انسر کو بنے گا اور انسر کو بتایا حی点 ہے آنسر ہے انسر ہے 22 اور question number 20 جو ہے ہمارے پاس وہ ہے aven دبورشن ویچر مجھے لات پی مجھے لاتی گی تحجید یعنی ان تجھد کی مجھے لاتی جیسی عیدات اٹھ اس کی دبورشن سے جو مجھے لاتی گی غیر مجھے کسی لاتی گی تو ہمانس کو پی مجھے لاتی گی تو اس کا انصار جو بنے گا وہ بنے گا لائکٹک ایسید تو فرنز اس کی ساتھ ہم نے توپس کس نیم سیوپس کامپلیٹ کیے جس میں ہم نے توانٹی ویٹی نیمٹی قوشنس بھی ہر ایک سیکشن کے فیزیکس کیمسٹری اینڈ بائیولوجی تو آگے بھی ہم ان تین سیکشن کے کوششنز کنٹینیویسلی ہی لائے گے اور ہم کوشش کرے گے تمام کوششن جو ہے جو پوچھے جاتے ہیں وہ ہم کور کرے گے تو اگر آپ اس چینل کو پہلے بار وزٹ کر رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے تینکیو ٹیک کیئر